نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے مردہ غالب کی خطوط خطوط غالب ایک خط انہوں نے یوسف مردہ کے نام لکھا اور ایک اور خط جو ہے میر مہدی مجروح کے نام لکھا دو خطوط لکھیں وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے فرسٹ یئر کراچی بورڈ میری چینڈ کو سبسکرائب کر لیجی تاکہ جتی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک پہنچ سکیں مردہ غالب بنامہ میر مہدی مجروح نامہ نگار لکھنے والے جو ہیں وہ مردہ عصداللہ خان غالب اور جن کو لکھا جا رہا ہے مکتوب علی وہ میر مہدی مجروح ہیں حوالہ یہ عبارت میردہ عصداللہ خان غالب کے خط بنامہ میردی مجروح کی ابتدائی سطور ہیں جس میں میرن صاحب سے مخاطب ہیں تعارف نامہ نگار میردہ عصداللہ خان غالب ان کا مقصد تعارف میردہ عصداللہ خان غالب عظیم شاعر مقصود و مفرد و جدید خطوط نگاری کے موجود تھے خطوط میں بے تکلفی سادگی اختصار جامیت مزیات نگاری نکتہ نگاری نکتہ آفرینی مزاہ و ضرافت کو اپنانے مختلف اسالیب بیان محر سے کھپانے انہیں اپنی سوانے حیات اور اپنے زمانے کی تاریخ بتانے والے وہ منفرد و دانشور ہیں جن کی خطوط اردو نصر میں نیا ترجبہ اور نقشہ اول ثابت ہوئے انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بھی بنایا اکتباس تمہارے خط کے آنے سے وہ خوشی ہوئی جو کسی دوست کے دیکھنے سے ہو لیکن دمانہ وہ آیا ہے کہ ہماری قسمت میں خوشی ہے ہی نہیں خاص سے معلوم ہوا تو کیا معلوم ہوا کہ ڈھائی سو دیئے ان دنوں میں ڈھائی روپے بھی بھاری ہیں ڈھائی سو کیسے ہیں سبحان اللہ باوجود اس دہی دستی کے پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ روپے گے بلا سے آبرو بچی تعریف مکتوبی رہی میر مہدی مجرو میر حسن فگار کے بیٹے اور غالب کے عزیز ترین شاگیر دو میں تھے ایک دفعہ میر مہدی مجرو کو تصویرا دیکھ لیتے ہیں یہ میر مہدی مجرو ہیں ان کو مردہ غالب نے ان کا خط آیا ہوا ہے تو مردہ خان رب نے ان کو خط دے جا یہ میر حسن فگار کے عزیز ترین شاگیر دو میں سے تھے غدر دہلی میں دلی چھوڑ کر پانی پت چلے گئے پھر بسرسلہ ملازمت علور منتقل ہو گئے آخری زمان میں نواب حامد علی خان والی رامپور نے سرپرستی کی آپ ایک امدہ مرسیہ گو تھے سرفراد حسین ان کے بھائی تھے جن کا نام ہماری نسابی کتاب میں بطور مکتوب علیہی غلطی سے شائع کر دیا گیا ہے اکتباس تشریف کی یہ ہے کہ پیشی نظر سطور میں میرن صاحب سے مخاطب ہیں عزیزم تمہارا خط ملا بے حد مصرد ہوئی غالب خوشی کا اظہار انتہائی جذباتی انداز میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خط ملنے سے ایسی مصرد ہوئی جیسے کسی دوست سے ملنے میں ہوئی تھی یہ احساسات غالب کی میر مہدی سے پربی تعلقات تمہارا خط ملا بے حد مصرد ہوئی غالب خوشی کا اظہار انتہائی جذباتی انداز میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خط ملنے سے ایسی مصرد ہوئی جیسے کسی دوست سے ملنے میں ہوئی یہ احساسات غالب کے میر مہدی سے قلبی تعلق اور گہری محبت اور الفت کی تلیر ہیں غالب اظہار مصرد کے ساتھ یکدم اظہار احساس کرتے ہوئے رکم تراز ہیں لکھتے ہیں کہ ہماری قسمت میں خوشی کہاں غم اور مصیبت اور پرشانی جن سے ہمارا پرانا یارانہ ہے دوستانہ ہے کوئی یہ گوارہ نہیں کہ ہم خوش رہ سکتے ہیں کیونکہ گردو پیش کا ماحول غم آلود ہے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے شہر کے حالات بہت مغدوش اور دکھی ہیں کیونکہ غدر کی ناکامی کے باعث ہاتھ طرف خوف و حراس پھیلا ہوا ہے انگریز دلمستم ڈھانے پر طلا ہوا ہے کوئی گھر اور خاندان ایسا نہیں جو ستم رسیدہ نہ ہو ان حالات نے دل کو لنجیدہ اور ملول کر دی ہے ہر خوشی کافور ہو گئی ہے بدکسمتی اس نے آگے رہے خدا کسی قوم کو عروج کے بعد زوال یا حکمرانی کے بعد محکومی سے ہم کنار نہ کرے آپ کے خصے پتہ چلا کہ سرفراد حسین کو دائیس سو روپے جرمانے کی ادائیگی کے بعد انگریزوں کی دل مستم سے چھٹکارہ مل گیا ہے اس پر آشوب آشوب دور میں اس پر آشوب دور میں جبکہ لوگ بکھوں مر رہے ہیں دائیس سو روپے کی رقم معمولی نہیں غربت اور مالی پرشانی میں اس رقم کی ادائیگی کا سن کر کانوں پہ ہاتھ رکھنے کو دل چاہتا ہے لیکن یہ سوچ کر دل کو تسلیح دے لیتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ کا مہل ہے دولت جان کا صدقہ اور آبرو کی ڈھال ہوتی ہے روپے گے تو گے کم از کم آبرو تو بچ گئے جیسے چھوڑ گئے یہی کافی ہے اللہ کا شکر ہے جس نے بے آبروی سے بچایا اور یہ سبیل پیدا کی یہ راستہ پیدا کیا اقتباس پر دو جو کہ بورٹ کی پیپر میں آتا رہتا ہے پینچن کا حال کچھ معلوم ہوا ہو تو کہوں حاکم خط کا جواب نہیں لکھتا عملے میں ہر چند تفاحص کی جئے کہ ہمارے خط پر کیسا حکم ہوا کوئی کچھ نہیں بتاتا برحال اتنا سنا ہے اور دلائل اور کرائن سے معلوم ہوا ہے کہ میں بے گناہ پایا گیا ہوں اور روڈپٹی کمیشنر بہادر کی رائے میں پینچن پانے کا اس تحقاق رکھتا ہوں پس اس سے زیادہ نہ مجھے معلوم نہ کسی کو خبر اقتباس اگر آ جائے تو جس کو سیاکو سباک ری کیپ یا ربط ماہ قبل ماہ قبل سے اس کا ربط کیا ہے وہ تو سو بیان کرنا ہوتا ہے مناسبے کے جیسے کے شروع میں بتایا گیا ہے تعروف مکتوب بھی لئی وہ بھی لکھ لی جائے اور نامہ نگار کی بالمیت ہو سا حوالہ بھی لکھ لی جائے اس کے بعد ربط ماہ قبل میں لکھیں گی غالب نے اپنے شاگرد مہدی مجھو کے خط کے جواب میں انہیں لکھ خط دیکھا اور ان کا خط ملنے پر دلی مسرد کا اظہار کرتے ہوئے خط کو بالمشافہ بلا موقعات کے مترادف قرار دیا اور غدر دہلی کے بعد اہل دہلی پر ناظر ہونے والے مصیبتوں کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ میر مہدی مجھو کے بھائی میر سفراد حسین کو نوکری کے حصول کے لیے الور جانے کی تلقین کی ہے اس کے بعد پیش نظر سطور میں میر مہدی مجھو کے استفسار کے جواب میں یہاں سے تشریح شروع ہو چکی ہے جواب میں اپنی پینشن جو انگریزی حکام نے بند کر دی تھی کہ معاملے میں لکھا ہے کہ پینشن کے سسلے میں حکام کی جانب سے کوئی حکم محصول نہیں ہوا درخواست پر حکام کے رد عمل کے بارے میں جب پوش گوش کرتا ہوں تو وہ بھی کوئی واضح جواب نہیں دیتے کہ کیس کس محلے میں ہیں غزگے کے دفتری عملے کے عدم تعاون کی وجہ سے کسی قسم کی پیشرفت کا علم نہیں ہوا غالب انزیر لکھتے ہیں کہ دلائل ثبوت اور اندازت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جب حکام کے تھام نے میرا کیس پیش کیا گیا تو انہوں نے مجھے بے قصور ٹھرایا جس کی روشن میں پینشن کے بند کر دینے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا ٹرپٹی کمیشن نے میری فائل پر اپنی رائے میں لکھا ہے کہ ان کا کوئی قصور ثابت نہیں ہوتا اس لیے انہیں پینشن وصول کرنے کا حق حاصل ہے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہ ہو سکا اس کے بعد ایک اور اقتباس میاں کیا براتے کرتے ہو میں کتابیں کہاں سے چھپواتا روٹی کھانے کو نہیں جاڑے آتے ہیں لحاف تو شک کے فکر ہے کتابیں کیا چھپواؤں گا ربط ماں قبل ماں قبل سے کیا اس کا ربط ہے غالب نے اپنے شاگرد میر مہدی مجرور کے خط کے جواب میں انہیں لیکن خط دکھا اور ان کا خط ملنے پر دلی مسرد کا اظہار کرتے ہوئے خط کو بالمشافہ ملاقات کے متعددف قرار دیا اور غدر دہلی کے بعد اہل دہلی پر نازل ہونے والی مصیبتوں کا ذکر کیا اس کے علاوہ میر مہدی مجرور کے بھائی میر سرفراد حسین کو نوکری کے حصول کے لیے علور جانے کی تلقین کی ہے اس کے بعد اپنی پینچن کی بحالی کے سسنے میں سرکاری پیشرفت کی وضاحت کرتے ہیں اور سرکار کی جانب سے اپنے بے قصور قرار دی جانے کا ذکر کیا جائے ہیں تشریف ان سطور میں مراسلہ نگاری میں ان کی مقالمہ نگاری کی خصوصیت کی جلگ نظر آتی ہے ان کے دعوے کا حلقا سا ثبوت ملتا ہے کہ میں نے مراسلہ کو مقالمہ بنا دیا غالب میر مہدی سے مخاطب ہیں کہ میاں تم کتاب یاد ان کی اشارت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کتاب یادیوان کی اشارت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ انہیں کیوں نہیں چھپواتا عدم اشارت کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں اس لیے کتابیں چھپوا نہیں سکا اشارت نہ کر سکا کمپوز نہ کروا سکا کہ میں کتابیں کیوں کر چھپوا سکتا ہوں کیسے چھپوا سکتا ہوں سوچو جس کے پاس بنیادی ذریعات یعنی روٹی کپڑا و مکان کی تکمیل کا سمان نہ ہو زندگی گزارنے کی سکت نہ ہو وہ کتابیں کیسے شائع کر سکتا ہے میاں یہاں تو کھانے کو روٹی میسر نہیں اورنے بچھونے کے سمان لحاف وغیر کا انتظام نہیں یعنی اس قدر رقم نہیں کہ زندگی کے بنیادی تقاضے ذریعات پوری کر سکیں تو کتابوں کی اشارت کے لیے رقم کہاں سے آئے گی غرض یہ ان سطور پر غالب جیسے عظیم اور بے نظیر شائع اور دانشور کی معاشی اور بدحالی اور غربت کا اظہار ہوتا ہے جو اپنی زندگی پر سکون نہیں گزار سکتا ہے اور خود اپنی تخلیقات کی اشارت کا بنبس نہیں کر سکتا تھا یہ سطور ہمیں شعارہ اور اہل دانشور کی معاشی پرشانی کے سبب ذہنی عذیت کی نشاندہ ہی کرتی ہے اگلی اقتباس اہل خطے کا حال اضروع تفصیل مجھ کو کیوں کر معلوم ہو سنتا ہوں کہ دعویہ خون پیش کیا جاتے ہیں سودہ ہو گیا ہے مسودہ ہو رہا ہے صاحب کی ریپور میں ٹکرے ہو گئے ہیں اڑ گئے ہیں گورنر مدعی نہ ہوئے قصاص نہیں لیا اب ایک ہندوستانی کے خون کا قصاص کون لے گا اقتباس تھے ربط مہا قبل اس میں وہی تمام باتیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے شاگرد میر مہدی مجروع کے خط کے جواب میں انہیں خط دکھا ان کا خط ملنے پر دلی مسہد کا اظہار کرتے ہوئے خط کو بالمشافہ بلا ملاقات کے مترادف قرار دیا ہے اور غدر دیلی کے بعد اہل دیلی پر نازل ہونے والی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ میر مہدی مجروع کے بھائی میر سرفراد حسین کو نوکری کے حصول کے لیے ارور جانے کی تلقین کی ہے اس کے بعد اپنی پینشنگ کی بحالی کے سسلے میں سرکاری پیشرفت کی وضاحت کرتے ہیں اور سرکار کی جانب سے اپنے بے قصور قرار دیے جانے کا ذکر کیا ہے ساتھی ساتھ اپنی تخلیقات کی ذاتی طور پر اشاعت کا احتمام نہ کر سکنے کی بوجود یعنی معاشی بدحالی کا ذکر اور ان کی اشاعت کے سسلے میں مختلف مراحل اور معاونین ورزمتار ان کا مفسر ذکر کیا گیا ہے تشریف پیش نظر سطور میں غالب نے میر مہندی کو اس اسفتار پر جنگ آزادی کے بعد ہندوستان پر اس کے اثرات سے اگاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جنگ آزادی سترہ سو اٹھان سو ستاون کے بعد مسلمانوں کو معاشی سماجی سیاسی تحضیبی طور پر تباکن اثرات اور حالات سے دوچار ہونا پڑا گلی گلی کچھے کچھے کیسی قطع غلط گری مچی غالب کہتے ہیں کہ جو قطع غلط گری مچی اس کی تفسیر تو مجھے معلوم نہیں البتہ اتنا معلوم ہے کہ جو لوگ مارے گے ان کے براسہ سرکار سے بدل کے مطالبے کی تیاری کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا مطالبہ حکومت نے مان لیا ہے اور خون بدل کے طور پر رقم دینے پر راضی ہو گئے ہیں معایدے کی دستاویز بھی تیار ہو گئی ہیں ایک جنر اطلاع کے مطابق جیپور میں ہندوستانیوں نے ایک انگریز کو بے دردی سے قطع کر دیا ہے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں جیپور کے گورنر نے اس قطع پر شدید رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا نہیں اس نے اس انگریز کے خون بدل کے طور پر قاتلوں سے کوئی معافظہ طلب کیا سوچنے کی بات ہے جب انگریز کے قطع ہونے کی یہ صورت ہے جو متوقع نہیں تھی تو پھر کبھی مسلمان یا ہندو کے قطع ہونے پر انگریز حکومت سے قصاص یا خون کے بدل کا دعویٰ کرنے کی کون حمد کر سکتا ہے ان سے طور سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگی آزادی کے بعد کس قدر نفس نفسی اور قطع غالطگری کا بزار گرم تھا ہندوستانی اور انگریز دونوں کی جانے غیر محفوظ تھی دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے غالب کا یہ خط ان حالات کی نشاندہی کرتا ہے یہ خط ہی تاریخی دستاویز ہے اس کے بعد اگلا خط مدہ غالب کا یوسف مرزا کے نام یوسف مرزا کیوں کہ تجھ کو لکھوں کہ تیرا باپ مار گیا اگر لکھوں تو پھر آگے کیا لکھوں کہ اب سبر کرو کیا کرو مگر سبر یہ ایک شہوہ فرسودہ ابنائے روزگار کا ہے تازیت یوں ہی کرتے ہیں اور یہی کہا کرتے ہیں کہ سبر کرو ہائے ایک کلیجہ کٹ گیا ہے اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو نہ تڑپ بھلا کیوں کر نہ تڑپے گا صلاح اس میں نہیں بتائی جاتی دعا کا دخل نہیں دعا کا لگاؤ نہیں پہلے بیٹا مرا پھر باپ مرا مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بے سرو پا کس کو کہتے ہیں تو میں کہوں گا یوسف مرزا کو یہ ایک اقتباس آتا ہے اور ایک اقتباس کبھی یہ بھی آیا ہے کہ تمہاری دادی رکھتی ہے کہ راہی کا حکم ہو چکا تھا یہ بات سچ ہے اس کو آگے پڑھتے ہیں یہ پورا سبق جو ہے جو خط دکھا ہے یہ سامنے آپ کے آپ کی نظر کیا جاتا ہے اس کی جو اقتباسات آتے ہیں ہم پڑھیں گے ایک تو اقتباس ابھی جو میں نے پڑھا یہ اقتباس آتا ہے اس میں بھی سب سے پہلے تعریف مکتوب علی پڑھیں گے یوسف مرزا کا اصل نام مکتوب نگار کے بارے میں بھی جو خط لکھ رہے ہیں ان کا حوالہ اس کے بعد تعریف مکتوب علی یوسف مرزا کا اصل نام ناصر الدین حیدر خان تھا اور نواب سید محمد نصیر کے فرزن تھے جو لکھناؤں میلاتے تھے ان کی والدہ کسریہ سلطان مرزا غالب کے دوست حسین مرزا کی بہن تھی انہوں نے زندگی کا زیادہ تر حصہ دہلی میں گزارا غالب حسین مرزا کے بیٹوں سجاد مرزا اور اکبر مرزا اور بھانجے یوسف مرزا کو بہت عزیز رکھتے تھے یہ خط انہیں کے نام ہے جو دراصل یوسف مرزا کے باپ کے انتقال پر غالب کی طرف سے تعریف مکتوب ہے مصنف اور سبق کا نام پیشن ادر عباد اسدلہ خان غالب کی خط سے لی گئی ہے یہ خط غالب نے اپنے بھانجے یوسف مرزا کے نام تیرے کیا اسدلہ ان کے شاگرد تھے تشریح پیشن ادر سطور مرزا غالب کے خط یوسف مرزا کی ابتدائی سطور ہیں جن میں غالب نے مرزا یوسف سے ان کے باپ کے انتقال پر ادھار افسوس یا تعزید کی ہے مرزا یوسف کے باپ جو انگریز دشمن کے ارزام میں چودہ سال قید میں رہے اور زندان میں بیمار ہو گئے انگریز نے ان کی رہائی کا حکم دیا لیکن اس سے قابل ہی وہ دنیا سے رہل فرما گئے جب غالب کو ان کی وفات کا بذریہ خط علم ہوا تو جواباً مرزا سے یوں تعزید کر رہے ہیں مجھ میں اتنی احمد نہیں کہ میں تمہارے باپ کی مورد کا اپنی زبان سے ذکر کروں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح اظہار افسوس کروں اور تمہیں تسلید ہوں زمانہ یا دنیا کا یہ دستور ہے کہ لوگ لوہاہکین کو سبر کی تلقین کرتے ہیں سوچو بلا یہ کیسا دستور و طریقہ ہے کہ کسی شخص کا عزیز اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے وہ اس کی جدائی پر رنجیدہ اور معلول ہو اور لوگ کہیں کہ اس نقصان پر سبر کرو احوضاری نہ کرو حالانکہ عزیز کی جدائی پر مسترب اور بیچین ہونا فطری عمر ہے اس پر اس سے کہا جائے میاں سبر کرو بلا کیسے ممکن ہیں کہ اس سے سبر آ جائے میں نزدیک تو ایسے ماحول میں سبر کی تلقین کرنا تسلی دینا فضل معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ چند الفاظ اس کی بیچینی اور تڑپ کو کم نہیں کر سکتے سچ ہے کہ اس دکھ اور غم کا اضالہ نہ تو دعا سے ہو سکتا ہے نہ دعا سے یعنی عزیز کی موت یا فرقت کا داغ آسانی سے نہیں مٹھ سکتا جیسا کہ عموماً تصور کیا جاتا ہے مدہ یوسف تمہارا دل یقین بہت زخمی اور گائل ہے تمہیں پہلے ہی بیٹے کی جدائی کا گاؤ لگا ہوا ہے اب باپ کی جدائی کا بھی غم لاکھ ہو گیا ہے سچ ہے کہ جس کے سینے پر ایسے گہرے گاؤ ہوں جس کا جگر داغدار ہو اس سے کہا جائے کہ گھر یا اضاری نہ کرو آنسو نہ بہو آؤ بکا نہ کرو کس طرح مناسب نہیں کسی طرح مناسب نہیں آخر باپ کی موت پر اضار غم سے روکنے کا فائدہ کیا ہے کیوں نہ اسے آزاد چھوڑ دی جائے تاکہ وہ رو رو کر دل کی بڑاست نکال دے آخر جملے میں غالب نے اپنی بلاغت اور شوخی ضعفت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے اے کوئی مجھ سے پوچھے کہ بے سرپا کس کو کہتے ہیں بے سہارا کس سے کہتے ہیں تو میرے نرزیک اس کی مثال یوسف مرزا ہے کیونکہ باپ کا سایہ ہمیشہ کے لیے سر سے اٹھ گیا دور مستقبل کا سہارا بیٹا بھی جدہ ہو گیا گویا اب یوسف مرزا کا نصر ہے نہ ہی پیر انہیں اب یوسف بے یار و مددگار رہ گیا ہے اتباس مردو تمہیں دادی لکھتی ہے کہ رہائی کا حکم ہو چکا ہے یہ بات سچ ہے اگر سچ ہے تو جان مرد ایک بار دونوں قیدوں سے چھوٹ گیا نہ قیدے حیات رہی اور نہ قیدے فرنگ ہاں صاحب وہ لکھتی ہیں کہ پینشن کا روپیہ مل گیا ہے وہ تجہیر اور تکفین کے کام آیا یہ کیا بات ہے جو مجرم ہو اور چودہ برس کو مقاید ہوا ہو اس کا پینشن کیوں کر ملے گا اور کس کی درخواست سے ملے گا رسید کس سے لی جائے گی ربط ماں قبل ان سطور سے قبل غالب یوسف مجدہ کی نام ان کے باپ میر نسید کی وفات پر تعصید کرتے ہوئے اپنے مخصوص طرز بیان سے دستور زمانہ کے مطابق تعصید کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس شخص کا عزیز اس سے ہمیشہ سے جدا ہو جائے اور جس کا دل غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمانے کی دستور کی مطابق اسے سبر کی تلقین کرنا اور اہوزاری نہ کرنے کا کہنا عجیب لگتا ہے لیکن کیا کیا جائے اس کے سوا چارہ بھی نہیں اس کے بعد مصنف اور سبق تعرف نام پیش نظر عبارت عصد اللہ خان غالب کی خط سے لی گئی ہے یہ خط غالب نے اپنے بھانجے یوسف مرزا کے نام تحر کیا تشریح پیش نظر سطور میں غالب یوسف مرزا کو لکھتے ہیں کہ تمہاری دادی کے خط سے معلوم ہوا کہ انتقاض سے قبر تمہارے باپ کو انگلزوں کی کیسے چھٹکارے کا حکم ہو گیا تھا اگر یہ بات درست بھی ہے تو کیا فائدہ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس جوان حمد ندر اور بہادر شخص کو بیعق وقت زندگی کے مسائب تکالیف اور پرشانیوں سے بھی نجات مل گئی اور انگلزوں انگلیز کی کیسے بھی سانحہ تو یقیناً عظیم ہے لیکن جو کچھ ہوا ان کے حق میں اچھا ہوا تمام الجنوں سے آزادی مل گئی دنیا ایک قیدخانہ ہے جہاں انسان کی خواہشات کا خون ہوتا ہے وہ اپنی مرزی کے بجائے جبر کی زندگی بسر کرتا ہے تمہارے دادے کے خاصے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ انگلیزوں نے جو پنشن دی وہ ان کی تکفین اور تتفین میں خرچ ہوگی بھلا بتائیے اس کے مرنے کے بعد اس کی کیا ضرورت تھی جس کے اس کو حق کی حمایت اور انگلیز کی مخالفت کی پاداش میں چودہ سال کی قید ہوئی ہو اور پھر وہ دار فانی سے کوش کر گیا اور اس کو پنشن ملنا نہ ملنا فضول ہے اب اس کی وصلیابی کی رسیت کون دست کرے گا آہ وہ پنشن کا مصاحق تو دکھ جلتے اور حاکم کے ظلم سہتے سہتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اب اسے پنشن کا مصاحق سمجھنا اور غرصہ کو نوازنا عجب بات ہے اکتباس ممبر تین آخر اکتباس دوسرہ مار یعنی کہ تبدیل مذہب آیاز باللہ علی کا غلام کبھی مرتد نہ ہوگا ہاں یہ ٹھیک ہے کہ حضرت چالاک اور سخن ساز اور ضریف تھے سوچے ہوں گے ان دموں میں اپنا کام نکالو اور رہا ہو جاؤں عقیدہ کا بللتا ہے اگر یہ بھی تھا تو ان کا گمان غلط تھا اس طرح رہائے ممکن نہیں مصنف اور سبق کا نام مرزا صدر خان غالب کی خط سے لیا گیا ہے اور یہ خط غالب اپنے بھانجے یوسف مرزا کے نام تحریف کرتے ہیں مکتوب لئے اور مکتوب نگار کبھی اگر حوالہ لکھنا چاہیں ہی تھوڑا سا لکھا جا سکتا ہے تشریح نواب مصطفی علی خان شیفتہ مومن خان مومن کے شاگرد تھے مومن کے وفات کے بعد انہوں نے غالب کی شاگرد کی اختیار کی نواب مصطفی علی خان کی انگریزوں کی کیسے رہائی کے سسلے میں یہ بات عام طور پر سنی جا رہی تھی کہ وہ آزادی کے خاطر اسلام کو خیر آباد کہنے یعنی مذہب قبول کرنے کو تیار دے ان کا مقصد تھا کہ انگریز خوش ہو جائیں اور انہیں آزاد کر دے غالب کہتے ہیں کہ یہ خبر درست معلوم نہیں ہوتی اللہ سے توبہ اور پناہ مانگتا ہوں بلا جو شخص دل و جان سے حضرت عنی رضی اللہ انہوں کا پیرو اور ماننے والا ہو وہ بلا اسلام کو چھوڑ کر کفر کیسے اختیار کر سکتا ہے ہرگز ہرگز نہیں البتہ مصطفی خان بڑے سمجدار باتونی اور ضریفانہ مزاج کے ہاں ملتے انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس وقت انگریز کو دوکھا دے کر چھڑکارہ حاصل کر لیے جائے مزاق کا مزاق رہے گا اور انگریز دام میں آ گیا تو آزادی بھی مل جائے گی غالب کہتے ہیں کہ جب مذہبی عقائد انسان کے دل میں راسخ اور پختہ ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں ترک نہیں کر سکتا اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ مصطفی خان اپنے طور پر سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ مذہب اسلام کو ترک چکے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے اس طرح نہ انگریز کو یقین آ سکتا ہے کہ وہ سچ بور رہے ہیں اور نہ خود ان کا اپنا ضمیر اس معاملے میں ان کا ساتھی بن سکتا ہے امید کرتے ہیں تین اقتباسات جو اس میں تھے جو سب مرزا کی خط میں جو کہ مرزا غالب نے ان کو لکھا آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اور ایسے ہی تین اقتباس چار اقتباس چار اقتباس میر مہدی مجروع کو جو لکھے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے اور اس کو یاد بھی کیجئے گا سمجھ بھی لیجئے گا اور نوڈان بھی کر لیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاو جدا کم اللہ خیر